اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاکی فجلو کرم سے تو جی یہاں پہ میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری اور میں یہاں پہ رات کا کھانا بنا رہی ہوں آج میں طرح جلدی کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے اور بھی باقی کام تھے گھر کے کچھ تو میں نے سوچا کہ میں جلدی ہی کھانا بنا رہی ہوں تو جی آج میں کھانے میں بنا رہی ہوں کیمہ اور ساتھ میں بناؤں گی پاستہ پاستہ میں اس وجہ سے بنا رہی ہوں کیونکہ شام میں سنیکنگ ٹائم میں ہم کچھ نہ کچھ کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی لئے میں پاستہ ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ کھانا جو ہم تھوڑا لیٹ ہی کھائیں گے تقریباً نو دس بجے کھائیں گے کھانا تو بس اسی وجہ سے ساتھ میں پاستہ بناوں گی اور میں بناوں گی ساتھ الفریڈو پاستہ اچھا میں ویسے نا کیمہ دوسری طرح بناتی ہوتی ہوں میں کیمہ کے اندر چیزیں وغیرہ ایڈ کر کے نا پیاس ٹرماٹر و لیسن ادر کا پیسٹ تو اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتی ہوتی ہوں لیکن اس ٹائم ابھی میں اس کو ایسے نہیں بناوں گی پہلے میں اس کو لیسن ادر کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ بونوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو کیمہ تھا نا وہ جیسے الگ الگ سا کیمہ ہوتا نا اچھے سے بنا ہوا ویسا چاہیے تھا اگر ہم لوگ ویسے بناتے ہیں نا دوسری طرح سارا کچھ چیزیں ڈال کے مکس کر کے بننے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو وہ کیمہ جو تھا نا اتنا اچھا نہیں بنتا تو میں نے سچا کہ میں اس دفعہ ایسے بنا کے دیکھتی کیونکہ میری ماما جو میں ایسے ہی بناتی ہیں تو میں بس جلدی سے ایسی سے ریڈی کرنے کے لیے ویسے پکنے کے لیے رکھ دیتی تھی بھی اور بعد میں پھر اس کی بنائی کر کے تو اس کے اندر جو بھی ایڈ کرنا تو تھک کر دیتی تھی تو جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاستہ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ پانی رکھ دیا پہلے بوئل ہونے کے لیے اور کیمہ کو بس میں بنائی کر کے اس کے اندر پانی وگر ایڈ کر کے جو گھر کی بیسک سمسالے ہوتے ہیں وہ ایڈ کروں گی اور پھر اس کو میں لگا دوں گی پریشر اور یہاں پہ نا میں فرسٹ ہی بنا رہی ہوں پریشر کو کرنے کیمہ ویسے میں ادروائیس پریشر میں کیمہ نہیں بناتی ہوتی کیونکہ میں ساری چیزیں جو میں کیمہ کے اندر ایسی ہی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے ڈاک دیتی ہوں اور جب کیمہ گل جاتا ہے تو پھر اس کیمہ بنائی کرتی ہوں اور پھر ڈن ہو جاتا ہے لیکن ابھی مجھے یہاں پہ جلدی تھی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا مجھے گھر کے کچھ کام تھے اور مجھے کام یہ تھے کہ میں نے کچھ تھوڑی کپڑز بگرہ جو تھی ان کو کلین کرنا تھا ان کی سیٹنگ کرنی تھوڑی سی اور ویسے بھی تھوڑے سے میرے کپڑے تھے واش کرنے والے میں نے سوچا وہ واش کرنا اور آپ لوگوں کو بتا کہ کچن کے جو کام ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے ساسا جو برتن ہے وہ بھی واش ہوتی رہتے ہیں اور پھر ساسا جو کلیننگ ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے اور کپڑے تو میں نے صبح ہی واش کر لینا تھے لیکن جو موسم تھا وہ کافی تک اچھا ہو گیا تھا خراب تو میں نہیں کہوں گی اس کو کیونکہ مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے بس اللہ پاکی ساتھ ہمارے لئے یہ بارشوں کو رحمت بنائے زحمت نہ بنائے تو بس ہی صبح سے پھر میں روگی تھی اور میں نے اس بینے بھی بولا تھا کہ آپ جو ہیں ابھی کپڑے چھوڑ دو تو میں دیکھوں گی کہ میں کپڑے واش کرتی ہوں کہ نہیں اگر میں نے کپڑے واش نہ کیے تو میں کوئی اور کام کر لوں گی جیسے کہ کچھ کپڑے ہیں وہ پریس کر لوں گی مطلب کوئی بھی کام کر لوں گی فری جو ہے نا میں نہیں بیٹھوں گی کیونکہ مجھے یہ ہوتا کہ جو کام ہوتے ہیں وہ اچھے سے ختم ہو جائیں تو پھر کوئی ایک آدھ دن ہوتا ہے جس میں میں ریسٹ کر لیتی ہوں لیکن میں ویسے ادر وائز مجھے نہیں لگتا کہ ہم ہاؤس وائف کی روٹین ایسی ہو کہ ہمیں ریسٹ ملے اور ہم لوگا رام کر سکے کیونکہ جو کام ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے اور بچے جس گھر میں ہو تو اس گھر میں تو پھر رون کے جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں تو جی ابھی یہاں پہ جو پاستے کے لیے میں چکن تھا اس کو کروں گی فرائی اور میں نے یہاں پہ آئل دی ہے تھوڑا سا ویسے میں زیادہ آئل نہیں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کے اندر ویسے میرا خیال ہے کہ چکن زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے کروں گی فرائی اور اس کا جو کلر ہے پنک سے وائٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر مسالے وغیرہ آئٹ کروں گی اچھا یہ جو پاستہ نہیں ہے میں اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے سپیشل بنا رہی کیونکہ میرے ہزبن کو ایسی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں نہ تو وہ باہر سے کھانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ گھڑ کی کھانا پسند کرتے ہیں کرتے ہیں کبھی کبھی پسند لیکن اتنی ہی وہ ہیں سیدھے سے دیسی سے بندے اور ان کو جو بیسک سے کھانے ہوتے ہیں ہمارے روایتی کھانے ان کو وہی پسند ہے ویسے تو مجھے بھی کھانے پسند ہیں یہی والے جو ہم لوگ بناتے ہیں سیمپل میں کسی بھی چیز سے اہمی فال تو میں ناک نہیں چڑھاتی کہ مجھے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا میں سبزیاں بھی کھا لیتی ہوں اور جو کچھ بھی بناوا میں کھا لیتی ہوں دالے وغیرہ بھی لیکن کسی ٹرم بندے کا دل کرتا ہے کہ کچھ چینج کرے کچھ چینج بنائے آپ کیونکہ باہر ہم لوگ جاتے تو باہر سے بھی کھاتے ہیں لیکن کسی ٹرم بندے کا خود بھی دل کرتا ہے کہ میں یہ چیز ٹرائے کروں میں یہ چیز بنا ہوں تو بس ویسے ہی میں بھی گھر پہ بناتی رہتی ہوں تو جی آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ویبی پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ویبی میرے موہ سے پنجابی کو جو لفظ ہے وہ نکل جاتے کیونکہ ہم لوگ ہیں پنجابی سے بندے اور نہ چاہتے ویبی ہم لوگ پنجابی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک پنجابی میں اپنا ولوگ شیئر کروں گی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایک ولوگ شیئر کروں گی جو کہ پنجابی میں ہوگا تو جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کے اندر ساری جو چیزیں وہ ایڈ کر دی ہیں اور میں نے اس کے اندر ایڈ کی کھٹی ایمیڈش بلیک پر میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ساتھ اس کے اندر گئی چلی سوز سویا سوز اور ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی روزمیری اچھے یہاں پہ ایک نا میں فرست Suddenly اس کے اندر روزمری ایڈ کر رہی ہوں ویسے میں اس کے اندر اوڑheard کرتی ہوں یا مکس ہر پرز اگرے آئڈ کرتی ہوں تو مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگا تھا اس میں اور اوڑگینو تو ویسے بھی میں لاشٹون پر آئڈ کرنگی اور اس کے اندر میں کوئی دئی اور کوئی کرنہی اگرہ نہیں ڈالوں گی اس کو میں ایسے ہی اچھے سے بوننوں گی یہاں تک بوننوں گی اس کو کہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائیں تو یہاں پہ جو کیمہ تھا وہ اچھے سے گل چکا ہوا تھا اور علو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھا تاکہ جو علو ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں کیونکہ پھر علو جو گلنے میں ٹائم لیتے ہیں اور پھر مجھے زیادہ اس کو ٹائم دینا بڑھنا تھا تو اس کا میں نے ٹکن جو ہے وہ کھول دی ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جو پھر میں اس کی کروں گی بنائی اور اس کے بعد میں اس کے پر ایڈ کر دوں گی دنیا اور ہری مرچیں تو یہاں پہ جو چکن تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا اور اچھے سے گل چکا ہوا یہاں پہ میں وائٹ سو جب وہ ریڈی کرنے لگی ہوں جس کے لیے پہلے میں نے بٹر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے میدہ ایڈ کر دی ہے یہاں پہ چی میں دو چمچ میدے کے ایڈ کروں گی زیادہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں اس کے اندر کریم بھی ایڈ کروں گی اور سا دودھ بھی ایڈ کروں گی اور اگر آپ لوگ زیادہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اتھک سی بنیس کی سوس تو آپ لوگ اس کے اندر جو ہے چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چیز جو ہے میں ایڈ نہیں کروں گی ویسے میں لاشٹ میں چیز اس کے اوپر ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو تار دیا تھا چولے سے نیچے تاکہ میں اس کے اندر دودھ تھوڑا تھوڑا سایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر سکوں تاکہ اس کے اندر جو لمز ہیں وہ نہ بنیں کیونکہ جو لمز بن جاتے ہیں تو پھر جو پاستہ ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ویسے تو میں اس کو ایک بیٹر کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتی تھی لیکن میرے پاس یہاں تھی نونسٹک پتیلی تو بس پھر اسی ویسے میں نے سوچا کہ میں اس کو کیا دوسری پتیلی میں ایڈ کروں اور پھر دوسری جو پتیلی ہے وہ بھی گندی کروں دیکھ چی دوسری میں کیوں گندی کروں تو بس میں نے ادھر جلے جلے سے سوچا کہ میں ادھر ہی کام کروں اس بھی تھوڑی سی محنت میں کرلوں تو اس کے اندر میں اچھے جو تھا چمچہ چلائی جاری تھی سپون کچھ سے ہلائی جاری تھی میں اس کے اندر اصر کے پاوری ایسے وہ تیسٹ میں نے اوٹ کر دیا ہے لیسن پاور د Near اس کی جگہ پر fresh lesn Ps، آئیس پلکتا ہے اسی richest بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر امو میں آتا تو اس کا تیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں غ000P آپ لوگ چالہیں تو چوب کر کے بھی اٹھ کر سکتے ہیں یا پیس کھ لیکن میں پاور اٹھ کر گوں کیونکہ اس کا تیسٹ اچھا نہیں لگا کہ وہاں ہboom مجھے اس کے اندر اٹھ کرنے ساتھ میں نے اس کے اندر اورگینو ایڈ کیا اگر آپ لوگ کے پاس وائٹ پیپر ہو تو آپ لوگ وہ لازمی ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ جو اس کا کلر ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے کلر جو تھوڑا سا بلیک نہیں ہوتا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو جی یہاں پہ جو میرے سوس کے مسالے اگرہ تھے میں میں نے سارے اس کے اندر ایڈ کر دی تھے اور یہاں پہ تقریباً اچھے سے ریڈی ہوگی اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ایڈ کرنا تھا لیکن اب یہاں پہ میں ایڈ کر دی اس کے اندر ملک پیک کی کریم اور اس کو جو ہے میں پورا جو ایک پیکٹ تھا ملک پیک کی کریم کا میں نے وہ ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو سوس ہے وہ میں نے کتنی زیادہ پتلی رکھی ہے وہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک دھم سے گھڑی ہو جاتی ہے جب اس کی فلیم جو ہم بند کر دیتے ہیں پھر وہ پاستہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور کریمی پاستے کا مزہ بھی نہیں رہتا کھانے کا تو یہاں پہ جی اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے پاستہ جو میں نے بوائل کیا تھا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں پہ چکن جو میں نے فرائی کیا تھا تو جی بس جی یہاں پہ میرا جو پاستہ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اب میں یہاں پہ دھوں گی پہلے برطن اور کچن کی کروں گی اچھا سفائی اور بعد میں میں اس کو کھاؤں گی ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو کھانے کو اور ابھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے جی اور گینو تو جی ابھی یہاں پہ جو میری چیزیں تھی وہ دن ہو جکی تھی کچن کے جو کام تھے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے ویسے مجھے ٹائم لگ گیا تھا کچن میں تقریباً ایک سے ڈیٹ گھنٹہ کیونکہ آپ لوگ کو بتا کہ جب کچن میں ہو تو کھانے کے ساتھ اور بھی کافی کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور سا سا چیزیں سمیٹھتے رہو تو پھر ٹائم لگی جاتا ہے تو بس ابھی میں ویسے بھی ٹینٹن فری ہو گئی تھی کہ چلو گر میرا ایک ڈیٹ گھنٹہ لگ بھی گیا ہے کچن میں تو اب مجھے رات کا کھانا تو نہیں بنانا پڑے گا یہاں پہ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھانا تھا وہ بھی میرا ڈان ہو گیا تھا اور جو میں نے سنیکنگ کے لیے پاسٹا بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا تو جی آپ پہ بھی میرے کچن کے جو کام ہے وہ ہو گیا یہاں پہ سارے ختم اور ابھی میں تھوڑ در کے لیے جاؤں گی باہر میں موسم دیکھوں گی کیونکہ تھوڑ سی جو بارش تھے وہ رکی تھی ابھی تو پہلے میں موسم دیکھوں گی اور پھر آگے میں بناؤں گی یہاں پہ چائے اپنے لیے اور اپنے ہسمن کے لیے تو جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رین بوئے کتنی پیاری بنی ہوئی تھی اور یہ بارش کے تھوڑ در بعد نکلی تھی اور پھر تھوڑی در کے بعد یہ جو تھی وہ ختم ہو گی تھی تو یہاں پہ موسم بھی آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کتنا پیارا لگ رہا تھا تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور پھر میں آپ لوگ سے ملوں گے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ